موسیقی ہلو ایوری ون ویلکم ٹو ڈیڈا از ریسپیز اور آج ٹیڈا از کچن میں بننے جان یہاں جی پالوک آلو روز بہت ہی یمی بہت ہی ڈیلیشیس آئین بنانے کی طرف چلتے ہیں جی تو ہمیں چاہیے اس کے لئے پالک اور پالک ہمیں چاہیے تھوڑے بڑے سا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اور نیچے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو کاٹ دیا ہے ابھی ہم کریں گے بہت ایک اہم سٹیپ اور وہ سٹیپ کچھ یوں ہے کہ ہم نے پالک کو اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے اوپر بیلن سے اس طرح سے اس کو کرس کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا جب ہم اس بطے کو رول کریں گے تو وہ بہت آسانی سے ہوگا ہم نے رول کر لیا ہے بیلن سے تو یہ دیکھیں کتنے ارام سے یہ ہو جائے گا رول کیوں کیونکہ ہم نے اس کو پریس کر لیا ہے تو اسی طرح ہم تمام پتوں کو بیلن سے پریس کر لیں گے جی میں نے یہاں پہ ہاف کپ لیا ہے ویسن اور اس میں میں کوارٹر ٹی سپون ڈال رہی ہوں سالٹ آپ اپنے مطابق ڈال سکتے ہیں اور ہاف تی سپون میں اس میں رڈ چلی پاودر آٹ کر دوں گی اور اس میں میں ساتھ ہی ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون فائنلی چاپڈ دھلا ہوا دھنیا اور اس کو ہم کریں گے بہت اچھا سا مکس ابھی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اور اس کی ہم نے بنا لینی ہے ایک پیسٹ جی یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی پیسٹ ہم نے بنا لینی ہے اس میں اب ایک چٹکی تقریبا میں میٹھے سوڈے کی ڈال دوں گی اس سے کیا ہوگا یہ بہت کرسپی کوٹنگ اس کی بنیں گی چلی جو اس کو بھی میں نے کر لیا مکس چلی جی تو تھرڈ سٹپ میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم نے لیا ایک پان اور 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور 1 ٹیبل سپون میں فائنلی چاپڈ اس میں گالک ڈالوں گی اور اس کو بس لائک جوڑن کل رکھا کروں گی تاکہ بہت اچھا سا مسالے میں ایک تیسٹ آ جائے چلیں جی ساتھ ہی میں نے ایک میڈیم سائز پیاس لیا اس کو میں نے چاپ کیا ہے وہ ایک کرتوں گی اس کو بھی ہم نے بس کرنا ہے میڈیم فلیم ہے اس وقت جی پیاس ہمارے ساتھ ہو گئے اس ٹیج پہ میں اس میں 2 ٹیبل سپون مچھر ایٹ کر دوں گی اور ان کو بھی ہم چوہے کپ کر لیں گے میڈیم فلیم پہ ہی ایک دو منٹ کے لیے جی مچھر بھی ہو گئے اس ٹیج پہ میں کوٹر ٹی سپون ڈال دوں گی ہلتی ون ٹی سپون میں جائے گی ریڈ چلی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون جس میں جائے گا سوٹ اور اس کو ہم بہت اچھا سا ہلا لیں گے مکس کر لیں گے جی جی سپائیسز بھی ڈال گئے اس ٹیج پہ میں نے 3 سمال سائز پٹیٹوز لیے تھے اور ان کو میں نے ماش کر دیا ہے آپ ماش کرنا چاہیں ماش کر لیں گریٹ کرنا چاہیں گریٹ کر لیں یہ ڈال کے اس کا ہم بہت اچھا سا بنا لیں گے امیزہ دیکھیں جی فائم منٹس میں ہمارا یہ مسائلہ ریڈی ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس کو شفٹ کر لیں گے ایک بال میں اور پھر ہم فائنل سٹیپ پہ چلیں گے جی تو ابھی ہم نے لینا ہے وہ پریسٹ پالک کا پتہ ایک اور اس کے اوپر یہ آمیزہ ہم درمیان میں کر کے رکھیں گے اور اس کو پھیلا دیں گے کچھ اس طرح سے چلیں جی اور ابھی ہم اس کو کریں گے فولڈ یہ دیکھیں چلیں اسی طرح ہم تمام رولز جو ہیں وہ بناتے جائیں گے بالک رولز بناتے جائیں گے اور تو ایک اور رولز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سیم پروسیجر ترمیان میں اس کو پھیلا دیں گے پھیلا دیا ابھی ہم نے اس کو پکڑ کے سمپلی کیا کر دینا ہے پریسٹ کرنے کی وجہ سے وہ بہت آرام سے ہو جائے گا رول بن گیا اسی طرح کر کے ہم سارے رکھتے جائیں گے جی تو تمام پالک کے رول بن چکے ہیں تو ابھی ہم انہیں فرائی کریں گے کوٹنگ کے ساتھ جی تو یہاں پر دیکھیں میں نے پین میں آئل لے گیا ہے شالو فرائنگ کریں گے ہم اور ابھی ہم کوچنگ کریں گے جی تو ابھی ہم ایک رول لیں گے اور اس کو اس مکسچر میں جو ہم نے بنایا تھا ڈپ کریں گے اور آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں ڈالتے جائیں گے اس طرح ہمارے پالک کے جو رولز ہیں وہ رڈی ہو جائیں گے بہت ہی یونیک ریسپی ہے اور اس موسم میں آپ کو یہ بہت اچھے بھی لگیں گے چلیں جی اسی طرح میں سارے رولز جو ہیں وہ ڈالتی جاؤں گے تو یہ دیکھیں جی ہمارے پالک رولز جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں خوبصورت کلرز کے ساتھ ہم اس کے سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دیکھیں کوئی یہ بکھرے نہیں ہے اور یہ اتنی کوئی یونیک ریسپی ہے کہ آپ اسے بار بار بنائیں گے تین منٹس میں یہ رڈی ہو جاتی ہے جی تو ہمارا پہلا بیچ رڈی ہو گیا ہے پالک رولز کا تو ان کو ہم نکال لیں گے آپ دیکھیں کس قدر کرسپی اور کس قدر خوبصورت رنگت کے ساتھ یہ بنی ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے پہلے سبسکرائب کر لیں جی تو ابھی اپنا دوسرا بیچ جو ہے وہ ڈال لیں گے بلکل مشکل یہ ریسپی نہیں ہے آپ منٹوں میں اس کو بنا لیں گے اور دیکھیں کس قدر یونیک ہے یہ آپ کے گھر گیسٹ آئیں ایونگ میں آپ بہت جلدی جلدی سے یہ سناک بنا سکتے ہیں ہماری ایک ایک سائٹ جو ہے وہ پرپیئر ہو گئی ہے ہم اس کی سائٹ کو بھی چینج کر لیں گے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اس قدر کچھ بصورت اور کرسپی بنے ہیں یہ ایک رہ گیا تو میں نے یہ بھی جال دیا تو یہ بھی ہو جاتا ہے ابھی بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا جی تو ہمارا دوسرا بیچ بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے اور دیکھیں کتنی جلدی جلدی سے ہماری بیچ پرپیئر ہو گئے ہیں آپ چائے میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جی تو ہمارے پالک آلو رولز ریڈی ہیں بہت ہی یمی بہت ہی ڈیلیشیس تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو رنگ کیجئے گا ٹانک یو